اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تک کریں تاکہ نزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا ومولانا محمد عبد ورسوله اما عباد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالی في القرآن المجید ان الدین عند الله الاسلام صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدیا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدیا خاتم النبی جین بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چاری آرم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل حاکبہِ غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولیم صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبہ دیاب گین رنگ تیرے محیط میں حباب جو بابا جی پڑھا کرتے تھے نا کہ تیری نگاہِ ناس سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناس سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جست جو عشق حضور و استعرام معزز سامینِ محترم اور اہلیانِ برائی اسماعیل خان میں آج آپ سے پہلی مطبع مخاطب ہوں اور سٹیٹ پر جلوگر تمام تحریکِ لبیت پاکستان کے مجلسِ شورا کے عراقی سے لے کر آخر تک تمام واجب الہترام میں صرف دو تین باتیں کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں تقریریں پھر صحیح گلہ دو چار دو تین باتیں کرلوں آپ کے ساتھ علام اقبال کہتا ہے ہو اگر درپردہ قوتِ فیران کی مرید وہ جس کا ہلیہ بے شک مجھ جیسا ہو یا پینٹ کوٹ میں ہو یا بڑی بڑی موچھے ہو بڑے بڑے بال ہوں اور وہ بڑا خطرے کا نشان ہو وہ بڑا دہشت اور بہشت کا نشان ہو اقبال کہتا ہے ہو اگر درپردہ قوتِ فیران کی مرید قوم کی حق میں لانت ہے وہ قلیم اللہی قوم کی حق میں لانت ہے وہ قلیم اللہی اگر کسی نے پرچون کے بھاو میں کشمیر کو بیچا ہو کسی نے تھوک میں بیچا ہو فرق تو کوئی نہیں داؤں اس کا داؤں اس کا بس ہی پرچون کا تھا اس کا بس تھوک کا نہیں تھا کوئی کشمیر کمیٹیوں کے چیرمین اور کشمیر کے جناب قاس کو ساری زندگی کھانے والے بچانے والے پھر قوم کے سامنے رونے والے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تو بھنے بھی تو پرچون میں کشمیر کو بیچا ہی ہے اور آپ جو بڑی بڑی موچھیں لے کر اپنی قوم کو کہتے ہیں ہمارے بھائی کو نہ جتوایا ہمارے ہی نہ کیا میں نے کہا شرم کرو اور کچھ غیرت کرو اپنے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو کہ ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہمیں دفاتر میں داخل نہیں ہونے چاہی گئے میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ تم بھی شکل دکھانے کا قابل ہو اس قوم کو کہ تم تو ایک ہندووں سے بات نہیں کر سکے تم تو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جا نہیں سکے تم نے تو کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں اپنی قوم کو آنکھیں دکھاتے ہو ڈوب کے مر جاؤ اقبال کہتا ہے محفلے کونوں مقامیں سہروں شام پھرے اب میں آپ کا تاروخ اس کو کرانے لگاؤں جو مذہبی پندت ہو یا سیاسی پندت ہو جو سمجھتا ہے کہ پاکستان ہو یا دیرہ اسماعیل خان ہو خیبر پختون کا ان کے باپ کی جاگی رہا ہے ایسے نہیں ہے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا کلا ہے اس میں وہ ہی چلے گا جو جھوٹے باتیں اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی فنکانیاں لے کر آئے گا اس کی جھوٹگی اب نہیں چلے گی آپ تو کر کے دکھانا پڑے گا آپ تو میدان لگانا پڑے گا مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں وہاں تو بڑے بڑے سیاسی کتگاٹ والے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے جلسے میں چند سو لوگ آئیں گے میں نے کہا بھئی میری بات سن میرے جلسے میں ایک شخص آئے ایک شخص آئے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے میرے جلسے میں ایک شخص اگر میں کیلہ بھی کھڑا ہوں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسئول صحابہ کے سامنے ایک درخت پر چڑے تو صحابہ نے ان کی پنڈلیاں دیکھی وہ بلکل کمزور تھی بلکل لیسے بلکل کمزور تھی تو صحابہ مسکرانے لگے میرے آقا و مولا نے فرمایا ان کی پنڈلیاں کیونکہ مسکرانے ہو فرمایا اللہ کے ہاں ان قدر و قیمت اہت پار سے بھی بڑی ہے میں نے کہا میں تو صرف ان کے پاس جا رہا ہوں جو اتنے ظالموں کے نرگے میں بھی آ کر کہہ رہے ہیں اسینا کھول کر کے لبائک لبائک میں نے کہا میں تو دیکھنے جا رہا ہوں کہ قائد محترم قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین اللہ حضرت محسین رزیلی نے جو عشق کے جام پلائے تھے ان کا نشہ کہاں تک پہنچا ہے میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں انہوں نے کہا حضرت وہاں بڑے بڑے سیاسی کتکاٹ والے لوگ بڑے بڑے خاندانوں والے لوگ جناب آپ کا تو کوئی بات نہیں آپ وہاں جا کے بات کریں گے میں نے کہا جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں نا جس دین کی ہم بات کرتے ہیں وہاں سیاسی مذہبی قدقار نہیں دیکھا جاتا وہاں ایمانی قدقار دیکھا جاتا ہے وہاں ایمانی قدقار دیکھا جاتا ہے اقبال کہتا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں ستاون اسلامی ملکوں کے مردے صدور تو نہیں میں انہیں کہوں گا وزیراعظم تو نہیں میں انہیں کہوں گا انہیں میں مردے کہوں گا ستاون اسلامی ممالک کے مردے ایک طرف اور اقبال کہتا ہے محفل کونوں مقامیں سہر و شام پھرے لے کے مئے توحید صفت چام پھرے قوم دشت میں لے کے میرا نام پھرے میں نے کہا ستاون اسلامی ممالک کے صدور اور سربارہ ایک طرف ان کے قدگاٹ ایک طرف ان کی دولتیں ایک طرف وہ میری بہن جس نے نعرہ لگایا جیشری نام کے مقابلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا وہ میری بہن جس نے کور کے نرگے میں یہ اللہ اکبر کہا نا میں اس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی کائنات کو نہیں سمجھتا اس لیے کہ کہتا ہے محفل کونوں مقامیں سہر و شام پھرے لے کے مت توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے اکبال کہتا ہے ایک لڑکی ہو یار ایک لڑکی اور سنفن نائد ہو اور جناب ہجاب پہنا ہو اور وہاں گھڑے اور بدماش اور وہ ظالم ہندو وہ کھڑا ہو اس کے سامنے وہ کہے اللہ اکبر اکبال کہتا ہے تجھے بھی معلوم ہے ہم کبھی ناکام پھرے اس کے پاس اپنی جان تھی اپنی عصبت تھی اس نے حضور کے نام پر اس نے تارہ تکبیر کی صدا پر پیش کر دی بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فاقتلوہو 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 نا با زندہ آباد زندہ آباد حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ باقی سیاسی پارٹیوں نے کرسیاں لگائیں کرسیاں ہم بھی جلسوں میں لگاتے ہیں لیکن ان کی بات پر مجھے ایک دل لگی آگئی کہہ رہے تھے کہ باقی سیاسی پارٹیوں نے کرسیاں لگائیں ہم نے میدان میں لوگوں کو بٹھایا میں نے کہا کرسیاں ہم بھی لگاتے ہیں لیکن مقصد یہ نہیں وہ آئے کرسی کے لیے ہیں ہم نے حضور کی ان کے لیے ہیں بھائی بھائی دیرے آلے ہو ساڑھا ہور کوئی مقصد نہیں ساڑھا مقصد ہے حضور دعنا لڑنا اور حضور دعنا بلان کرنا بابا جی نے کیسے سمبلیاں جانا مقصد نہیں اسی تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے آئے کھڑے ہیں یعنی ہم تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں ہم ہم کوئی مقصد نہیں ہیں کہ جناب اے کٹھے کرو جناب جلسے کرو کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا ہمارا مقصد یہی ہے ہمارا بندہ کوئی پہنچے اسمبلی کا دروازہ ٹھوکر سے کھولے اور کہے کہ یہ وہ اسمبلی ہے جہاں پہ حضور کی ختم نبوت کا ڈھاکہ ڈھلا میں لگانے آئے ہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب یہاں سے نہیں سپیکر سے نہیں آپ کی آواز آنی چاہیے اور بھائی ایک ماہ شور پڑھ جائے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ میں صرف اتنا کہنے کیلئے آیا ہوں کہ آجی شفیق قصوریہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جنہوں نے سب سے آگے پاؤں نکالا ہے کہ حضور میری جان بھی آزر میرا مال بھی آزر میرے بچے بھی لائکے لیے تو جناب آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں وہ آخر دعوان سلام علیہ وسلم کسیل سلام علیہ وسلم کسیل موسیقی موسیقی موسیقی